مدینہ میں جا کر بھی بعض لوگ خالی آ جاتے ہیں لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں مانگنے کا ڈھنگ آتا ہے جنہیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر یہ ایک کتاب ہے وفا الوفا بی اخبار دار المصطفیٰ اور یہ آج سے کم و پیش یہ لکھنے والے امام نور الدین علی بن احمد اسمہودی ہیں جن کی وفات سن 911 ہجری کے اندر ہے سن 911 ہجری کے اندر اور جلد نمبر دو ہے اور صفحہ نمبر 237 ہے اس کے اوپر امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا یہ خوبصورت عقیدہ بیان کرتے ہیں جو کہتے ہیں میرے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کسی امتی کی خبر نہیں ہے ان کے لئے یہ میں اپنی طرف سے نہیں 911 ہجری کے اندر وفات پانے والے امام نور الدین سمہودی رحمت اللہ علیہ اپنی دو جلدیں جنہوں نے کتاب لکھی دو جلدوں کے اندر وفاؤ الوفا بی اخبار دار المصطفیہ مدینہ کے احوال کے اوپر اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 237 جلد نمبر دو کے اوپر امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ لکھتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ لکھتے ہیں اور عقیدہ کیا ہے یہ چوٹ لگائی ہے ان اندھوں کے اوپر جو کہتے ہیں نبی کو خبر نہیں ہے آپ فرماتے ہیں کعبہ کے رب کی قسم وَعْلَمْ أَنَّهُ عَالِمٌ بِحُدُورِكَ وَزِيَارَتِكَ وَقِيَامِكَ فرمائے سُلْ لے تُو جب حجاز مقدس میں آیا جیسے ہی تُو نے حجاز میں قدم رکھا حضور جانتے ہیں کون کون آیا نہیں سمجھے میری بات کو توڑی چپ تو قربان جاما کیا فرمایا وَعْلَمْ أَنَّهُ عَالِمٌ بِحُدُورِكَ فرمائے تُو آیا حضور کے شہر میں زیارت کی غرض سے تیرے حاضر ہونے کو میرے آقا تیرے حاضر ہونے کو آقا جانتے ہیں میں نے کہا ایک آیا تو جانے دو آیا تو جانے یہاں اتنے آئے بیٹھے ہیں میں کس کس تو جانوں یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں پھر بھی اگر مجھے ملک صاحب مل جائیں ویس بھئی مل جائیں مجھے موزن صاحب مل جائیں تو میں پوچھتا ہوں مجمع والے دن آئے تھے حضرت آپ کو سلام کیا تھا اوہ اللہ اکبر مجھے تو یاد نہیں رہا امام غزالی کہتے ہیں تمہارا ذہن آور ہے مصطفیٰ کا علم آور ہے حضور کا علم آور ہے اور کیا ہے فرمایا اَنَّهُ عَالِمٌ بِحُدُورِكَ میرے نبی جانتے ہیں ہمارے سرابہ کا دیدار کے لیے جنت البقی میں آیا کون مسجد نبوی میں آیا کون لاتیں پھیلا کر ٹانگیں پھیلا کر سویا رہا اور کون جھوم جھوم کر میری ذات پر درود پڑتا رہا کون کون ہے جو میرے نبی کی ذات پر درود پڑتا رہا امام غزالی کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے میرے نبی مدینہ میں آنے والے ہر شخص کے بارے میں باخبر ہیں ہر ایک بندے کو جانتے ہیں کون آیا اور آگے ایک لفظ نہیں بولا فرما عالمم بحضوری کا و قیامی کا اور جتنا دیر تم مدینہ میں رہے یا مکہ میں رہے میرے نبی تمہارے قیام کی مدت کو بھی جانتے ہیں اچھا یہ بھی کہوں کہ قیام کی مدت کو جانتے ہیں اور جہاں جہاں تم نے سکونت اختیار کی رہیش پذیر ہو میرے آقا اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جتنے قدم چل کے آتے ہو میرے آقا اتنے قدموں کو بھی جانتے ہیں اور سینوں میں جو تڑپ لے کر آتے ہو میرے آقا اس تڑپ کو بھی جانتے ہیں اور یہ عقیدہ کس کا ہے بولے نظر آئے یہ عقیدہ کس کا ہے لکھنے والے کوئی میں یہ کہوں کہ کوئی مسلک والا کہہ دے یہ بریلوی ہے یہ واقعی مسلکاً بریلوی تھے جتنے بھی شروع سے آئے مسلکاً اہل سنت تھے لیکن اگر کہہ بھی دیں تو اس وقت لفظ بریلوی بولا ہی نہیں جاتا تھا لیکن عقیدہ تب بھی ان کا وہی تھا جو آج عقیدہ ہمارا ہے